دیا آج اس کی رفائرنگ کے پیسے نہیں دیے اور آج بارنگ دے دیا اور رفائرنگ نے سیڈ آئیل کو کہ اگر آپ نے فوری طور پر ہمارا ایک خرم اور کچھ خرم ہے نہ دیے تو اب تیل بند کر دیے گا اب اس کا مطلب ہے مشرف صاحب آئیں گی تو حالہ ٹھیک ہے ایسے صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے معمولی ہے میں یہ بتائی سلو صاحب میں اگر پارڈر کر دیا وزیر داخلہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے بڑے سنگین چیلنجز ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد قوم نے سکہ سانس دیا تھا کہ ایک آئینی مسئلہ حل ہو گیا اور اب ہم گورننس کی طرف چلیں گے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت عدلیہ کے فیصلوں کا اترام کرے گی کسی عدلیہ کے فیصلے سے محاضرائی نہیں کرے گی اور اس وقت جو بجلی پانی انفرسٹرکچر ایکانومی اور صحت اور تعلیم کے اور مہنگائی کے بیروزگاری کے اور غربت کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ ہونی چاہیے یہی پاکستان کا مستقبل ہے اور اگر حکومت نے قوم کو ادھر غیر ضروری بحثوں میں الجائے رکھا تو ہمارے یہ تمام مسائل مزید پیچیدہ ہو جائیں گے اور آج سے ایک سال کے بعد ہم ایک بہت بڑی تباہی کے دانے پر کھڑے ہوں گے نوازدہ گزنفر گل صاحب ڈاکٹر شیر آپ کو نیازی صاحب اور ایسن سلسلہ شروع ہو جائے گا صدر رحمان ملک کی سزا معاف کر دیں گے عدالت نے سلمان فاروقی کو سزا سنائی تو ان کی سزا بھی معاف ہو جائے گی اور اگر سپریم کورٹ نے بابر آوان کو توہین عدالت کا مرتقب قرار دیا تو ان کی سزا بھی معاف ہو جائے گی لہذا یوں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس سلسلے کا انجام کیا ہوگا کون سا عدارہ ہار مانے گا اور کون سا نہیں مانے گا سپریم کورٹ پارلیمنٹ یہ اہوان صدر کا آئندہ کلاہ عمل کیا ہوگا یہ آج کی تاریخ کا خوفناک ترین سوال ہے یہ بات بھی اپنی جگہ عام ہے کہ اگر کسی عدارہ نیپی ہار نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا کیا اس کا جمہوریت کو نقصان نہیں ہوگا آپ اس سوال پر غور کیجئے آپ کو اس میں جمہوریت کا سارا مستقبل دکھائی دے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہلِ خانہ کو اچھے دن دیکھنے کی توفیق عطا کریں اللہ حافظ موسیقی